دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو سلمان خان کی آنے والی فلم سکندر جو کی عید پر آ رہی ہے دوزار پچیس میں عید پر ریلیز ہونے والی ہے سکندر اسی عید پر سلمان خان نے اس فلم کا اعلان کیا تھا جو کی ساؤت کی ڈاریکٹر اے آر مرک دوست جس کو ڈاریکٹ کر رہے ہیں سلمان خان کی پچھلی تین چار فلمیں بوکس اوپیس پر بہت بری طرح فنوپ ہو گئی تھی سلمان خان بہت بڑی ایکشن مووی یعنی کی سکندر کو لا رہی ہے سکندر نام سن کر ہی ایدم بوان لیون کا نام لگ رہا ہے سکندر دوستو اب سلمان خان کی سکندر مووی سے جڑوی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے سکندر مووی میں ایک بہت بڑے ویلن کی انٹری ہونے والی ہے سلمان خان کے ساتھ جو دو دو ہاتھ کرتے نظر آئیں گے وہ ہونے والے ہیں رجنی کانت مین ویلن ہو سکتے ہیں سکندر مووی میں ہاں دوستو ساجد نریاد والا اور ڈائریکٹر اے آر مرگو دوست رجنی کانت کو سلمان خان کے ساتھ ایک ویلن کے طور پر انٹری کرنے والے ہیں رجنی کانت کی سکندر مووی میں ایک دمدار ویلن کی انٹری کرنے والے ہیں اے آر مرگو دوست ڈائریکٹر اے آر مرگو دوست نے رجنی کانت کے ساتھ دروار مووی پلائی تھی پہلے جس میں سنویل سیٹی ویلن کے کردار میں تھے دروار مووی میں اے آر مرگو دوست نے رجنی کانت کو ایک دمدار رول میں پیش کیا تھا اور کیا جوارجست لک تھا اور کیا جوارجست بیجیم تھا دروار فلم کا اب یہی یعنی کی رجنی کانت ہی ویلن ہونے والے ہیں سکندر مووی میں یہ اوفیشل کنفرم نہیں ہوا ہے لیکن یہ اندر سے خبر نکل کرا رہی ہے کہ رجنی کانت کو سکندر سلمان خان کی سکندر فلم میں ویلن کا آفر آیا ہے ویلن کا رول آفر ہوا ہے رجنی کانت کو دوستو آپ لوگ رجنی کانت کو دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں